آج تک ہم لوگ ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پر مسالہ کتنے ایم ایم کا برنا ہے آج تک ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دس ایم ایم کا مسالہ برنا ہے اس کے حساب سے اسٹیمیشن بنائے لیکن آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کو ریشیو کون سا یوز کرنا ہے مسالہ کون سا یوز کرنا ہے ڈسکس کیونٹسٹو ایٹھ یہ ایک ہمارے پاس رینج ہے ڈسکس ٹو ایٹھ آپ برک وک میں مسالہ یوز کر سکتے ہیں ریشو یوز کر سکتے ہیں اگر اسی کے اوپر آپ پلاسٹر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو ریشیو یوز کرنا ہے وہ 1-3-1-4 ہوگا اگر یہی کام آپ کنکریٹ کے اوپر کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنکریٹ کے اوپر ہے یہ کنکریٹ کولم ہے یہاں پہ آپ کو کون سا مسالہ یوز کرنا ہوگا یا سیلنگ پہ اوپر سیلنگ پلاسٹر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو 1-3 کا پلاسٹر یوز کرنا پڑے گا 1-3 کا ریشیو یوز کرنا پڑے گا اگر آپ یہی پوائنٹنگ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نقش نگاری کر رہے ہیں ہم لوگ کس کے اوپر برک وک کے اوپر تو اس میں آپ کو 1-3-1-4 ریشیو یوز کرنا پڑے گا انفرمیشن اچھی رگ یہ ہو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں